تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور سات گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس ہمارے سامنے چپٹر ہے مکتب و مسجد مکتب و مسجد جس کا چوتھ حباب ہے قرآن پاک کی روشنی کی تعلیم میں جو ہے تعلیم کی اہمیت بیان کرنی ہے علم انسانیت کا نکتہ غاز ہے علم جو ہے انسانیت کا نکتہ غاز ہے کیونکہ علمی کی وجہ سے انسان کو اتنی اشرف المخلوقات کا درجہ مل ہے علم میں اضافہ کی دعا پیغمبروں کی دعا ہے پہلی وہی علم کے متعلق تھی قرآن مجید حصول تعلیم پر زور دیتا ہے نیکس سوال ہے علم کی فضیلت پر ایک آیت یا اس کا ترجمہ لکھیں یہاں پہ کوئی زبر زہر نہیں ہے اسی لئے کسی بولنے میں کوئی تھوڑی بہت کمی کوتائی رہ گئی ہو تو اس کے لئے معذرت کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں نیکس سوال ہے حدیث کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت یعنی حدیث میں علم کی کیا اہمیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حصول علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے حکمت مومن کی مطاہ گمش گشتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہیں طلب علم میں موت شہادت ہے مطلب جو علم حاصل کرنے کے راستے میں اگر موت آتی تو وہ شہادت ہے حصول علم کا راستہ جنت کا راستہ یعنی علم کا راستہ جوتا ہے جنت کا راستہ ہوتا ہے نیکس ہے علم کی اہمیت پر ایک حدیث تحریر کرے علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ ہزار عابدوں پر بھاری ہے مطلب جو ایک فقیہ ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے وہ ہزاروں عبادت کرنے والوں سے بھارے ہوتا ہے نیکس سوال ہے اسلامی تعلیم کے مقاصد بیان کرے رضا الائی کا حصول یعنی تعلیم کا مقصد علم کی اشارت تعمیر سیرت وحدت دین و دنیا خدا کا خوف علم پر عمل نسب و لین اس کے بعد اسلامی تعلیم کے مقاصد ہیں نیکس ہے شاگرد کے چاند حقوق تحریر کریں یعنی وہ باتیں لکھنی ہیں جو شاگرد نے کرنی ہوتی ہے مطلقہ مضمون میں مہارت سیرت و کردار کی تعمیر شفقت و عملی نمونہ مساوی سلوک کرے سزاؤں میں تدال علم کا شوق پیدا کرنا شاگرد کے چاند حقوق ہیں نیکس ہے مفید علم کے فوائد بیان کریں مفید علم سے انسان کو بہت سارے فائدہ حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان کو سکون اور ترقی ملتی ہے اور لوگ محضب انسان بان جاتے ہیں استاد کے چاند حقوق لکھیں استاد کا اعترام کرنا وہ باتیں لکھنی ہیں جو استاد کے لئے کرنی ہیں اس کی استاد کی اطاعت کرنا استاد کی شدمت استاد بر تنقید نہ کریں بیکار سوالوں سے بھی تناب کریں مواشی فکر سے آزاد ہونا استاد کے چاند حقوق ہیں انما بے ست مولمہ کا ترجمہ لکھے بے شک مجھے مولم بنا کر پھیجا گیا ہے اسیرانِ بدر کا فدیہ کیا مقرر کیا گیا تھا یعنی جو بدر میں کہہ دو یہ تھے ان کا کیا فدیہ مقرر ہوا تھا ان کا کیا مقرر ہوا تھا حدیعہ دس افراد کو لکھنا پڑھنا سکھانا اسیرانِ بدر کا فدیہ تھا مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا پہلا مرکز تعلیم و تربیت کون سا تھا مکہ مکرمہ میں پہلا مسلمانوں کا تعلیم و تربیت کا مرکز مکہ میں مسلمانوں کا پہلا تعلیم و تربیت کا مرکز جو ہے ارکم تھا دارِ ارکم آج کل دارِ ارکم کے نام سے سکول بھی مشہور ہے مدینہ منورہ میں پہلا مدرسہ کون سا قیم ہوا تھا مدینہ منورہ میں پہلا مدرسہ صفحہ قیم ہوا تھا کونسا مدرسہ صفحہ صفحہ والے بھی سکول آج کل پاکستان میں اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں تعلیمی ترقی کی کیا صورتحال تھی خلفاء راشدین کے دور میں تعلیم نے بہت ترقی کی اور مسلمانوں میں تعلیم عام ہو گئی اس کے علاوہ تعلیم مفت تھی تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کے عروج کا دور تھا دور بنو عباس تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں کے عروج کے دور تھا اور اس دور میں حرفان کی کتاب اور عالم عام تھے نیکس ہے مکتب کی ضرورت کے چند نکات لکھیں اشاعت علم یعنی جو سکول ہے مکتب کیوں بنایا گیا تو اشاعت علم علم پھیلتا ہے دینی و قومی خدمت تحصیرت و کردار کی تعلیم ہوتی ہے علم میں دین کا حصول ہوتا ہے جدید علم کا حصول سیاسی اور ملکی شعور کی بداری خود غرضی کا خاتم ہوتا ہے مکتب کی امیت کے چند نکات مکتب کی امیت کے چند نکات بیان کریں مسجد خدا کا گھر ہے مسجد جو ہے خدا کا گھر ہے عبادت الہی کا مرکز مسجد ہے اسلامی نظام سیاست کا مرکز مسجد ہے حدیث نبی کی مطابق دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے مسجد دیں جنت کے باغات ہے مساجد میں مساوات کا عملی سبق ملتا ہے مساجد مرکز اصلاح ہے اور مساجد میں مسجد کے اقام وعداب بیان کریں مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں پہلے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت دعائیں مانگیں مسجد میں خاموشی اختیار کرنی چاہئے مسجد کو پاک رکھیں نکلتے وقت بائیں پاؤں پہلے نکالیں مسجد کے چند اہم عداب در ایزیل ہیں مسجد و مکتب سے کیا مراد ہے مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان عبادت کرتے اور مکتب سے مراد وہ جگہ جہاں مسلمان اللہ معاصل کرتے ہیں نیکس ہے دنیا کی دو مقدس مساجد کے نام لکھیں دنیا کی دو مقدس مساجد میں مسجد حرام جو مکہ میں ہے اور مسجد اقصہ جو بیت المقدس میں اسرائیل میں واقعہ ہے نیکس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ